اما بار فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری والعیال اشرین صدق اللہ العظیم وبللغنا رسول اللہ نبی کریم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلکہ صحابقہ سیدیہ حبیب اللہ عزت و اعترام کے لائے نمازی بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا لاتدار مرتبہ شکر کے جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائیں آج کا درس قرآن سورہ نساس سے حج کر ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ذل حج کا چاند نظر آ چکا تھا اور آج ذل حج کی یکم ہے پہلی تاریخ ہے اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہوتا ہے ذل حج اور اس کے بعد محرم الحرام جو پہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ شروع ہوگا آج کے درس کے لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اس مہینے کے جو پہلے دس دن اور پہلی دس راتے ہیں یہ پورے سال کے دنوں کی طرح یا راتوں کی طرح نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی مسلمان ان دس دنوں کی اہمیت سے غفلت میں رہے بلکہ بحیثیت مسلمان ان دس دنوں اور ان دس راتوں کی اہمیت کا اندازہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے مطابق یہ دن بھی گزارنے چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْفَجْرِ وَالْعَيَانِ اَشْرِنِ کہ مجھے قسم ہے دس زن حج کی صبح کی اور اس کی دس راتوں کی آپ اندازہ کریں کہ وہ دن اور وہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی عظمت والی ہیں کہ جن کی قسم اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے اور خاص شفقت ہے کہ اس رسول کی امت کے لوگوں کی چونکہ عمریں کم ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے کم عمر کی وجہ سے آقا کریم کی شریعت میں ایسی راتیں اور ایسی دن رکھ دیئے کہ اگر آپ کی امت ان دنوں کی اور ان راتوں کی عظمت سے واقف ہو کر اس کے مطابق اپنے آپ کو عبادت گزاری میں مصروف رکھتی ہے تو جو سواب اور جو درجہ پچھلی قوموں کے لوگوں کو اللہ کئی سو سال کی عبادت کے بعد عطا فرماتا تھا اللہ وہ سواب حضور کی امت کو ایک رات اور ایک دن کے بدلے عطا فرماتا ہے مثال کے طور پر آپ شب قدر دیکھ لیں ہزار سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے شب برات دیکھ لیں دس زن حج دیکھ لیں دس محرم الحرام دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ یعنی یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں بابرکت راتے ہیں تاکہ حضور کی امت کے لوگ کل قیامت کے دن سواب کے اعتبار سے نیکی کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے پچھلی امتوں سے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں بلکہ اللہ تھوڑے وقت کی عبادت کا سواب ان کے کئی عرصے کی عبادت کے برابر کر کے حضور کی امت کو سب پہ فضیلت اتا فرمائے گا اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ جمع ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم کے امت کے آخری فرد تھا ان کی جو توٹل صفے ہوں گی وہ ایک سو بیس ہوں گی اور اسی صفے جو ہے وہ حضور کی امت کے لوگوں کی ہوں گی اسی صفے اور پھر ان کے مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہوگا کہ حضور کی امت کے جو لوگ ہیں وہ پہلی صفوں میں ہوں گے اور باقی امتوں کے لوگ پچھلی صفوں میں ہوں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امت ہی جو ہے یہ بات پوچھنے کے لیے پچھلی صفوں سے اگلی صف میں آنے کی کوشش کرے گا کہ میں جا کے آخری نبی سے پوچھوں کہ یہ آپ کی امت کے لوگ آئے تو بعد میں ہیں لیکن پہلی صفوں میں کیسے کھڑے ہو گئے تو وہ جب آ رہا ہوگا تو ایک عیسائی اس کو روکے گا عیسائی اس کو روکے گا اور کہے گا کہ یہ سوال نبی سے نہ کرو اس نبی کی امت کی شان ہی یہ ہے کہ یہ آئے بعد میں ہے لیکن اس کا رتبہ اللہ نے ساری امتوں سے بڑھا دیا ہے دیکھیں وہ عیسائی اس کو روک لے تو اسی طرح اللہ رب العزت نے عظمت اور فضیلت عطا کرنے کے لیے یہ جو زل حج کے دس دن اور دس راتے ہیں ان کی بطور خاص اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا اور آقا کریم نے اس عشرے کی عبادات کی خصوصی تلقین فرمائی سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زل حج کے ان دس دنوں کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان دنوں میں جہاد کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب ہے اس کے لیے کہ جو ان دس دنوں اور ان دس راتوں میں عبادت کرتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا نام ہاں ہاں ان دس دنوں میں جو بندہ عبادت میں پریزگاری میں اپنے آپ کو بڑھا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب بتا فرماتا ہے جہاد سے بھی بڑھ کر اور پھر انہی دنوں میں جو ہے نوزل حج کا دن ہے جسے یومِ عرفہ کہتے ہیں یہ یومِ عرفہ وہ دن ہے ایک دن کا روزہ یہ پورے سال کے روزوں کے سواب کے برابر ایک دن کا روزہ اور کیوں اس کو یہ عظمت ملی ہے کہ یومِ عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات پر اور آپ کی امت کے لیے دینِ اسلام کو مکمل فرمایا تھا یومِ عرفہ نوزل حج بھی جو ہے اس میں ان دس دنوں میں آتا ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ جو دس راتے ہیں ذل حج کی اس کی ہر رات ہر رات وہ ہزار سال کی عبادت سے بڑھ کر یعنی شبِ قدر سے بھی بڑھ کر یہ راتیں ہیں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہت فرمایا اور ان دس دنوں میں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو روزوں کی حالت میں رکھتا ہے اور ان دس دنوں میں وہ روزوں کا احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دس دنوں کے روزوں کو ساری زندگی کے روزوں کے برابر اس کو نیکیاں اور سواب عطا فرماتا ہے تو اس لیے بحیثیت مسلمان آپ نے ان دس دنوں میں غفلت کا شکار نہیں ہونا ہر بندہ عبادت کسی نہ کسی شکل میں پہلے بھی کرتا ہے لیکن ان دس دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ پہلے سے زیادہ اس کا احتمام کریں اگر نماز کی پہلے توفیق نہیں ملتی تو کوشش کریں یہ دس دن کوئی نماز قضا نہ ہونے پائیں دروش شریف پڑھیں استغفار کی کسرت کریں استغفار کی کسرت کریں اور استغفار کی کسرت اس لیے کریں کہ ان دس دنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بطور خاص اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو بندہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے سستی کی وجہ سے اگر باقی دنوں میں کوئی خامی کر بیٹھتا ہے کمی کر بیٹھتا ہے لیکن ان دس دنوں میں اور ان دس راتوں میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف وہ متوجہ کر لیتا ہے تو اللہ کا تو پہلے سے وعدہ ہے کہ سرکان نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ وہ ایک بالشت جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میری جو رحمت ہے وہ اس کو دو قدم آگے بڑھ کر استقبال عطا کرتی ہے اور اگر کوئی بندہ چل کے آتا ہے تو میری رحمت گوڑ کر جو ہے وہ اس کا استقبال کرتی ہے یہ نہ ہو کہ یہ رحمت والی گھڑیاں آئیں اور آکے چلی جائیں اور ہم غفلت میں رہے اور سستی میں رہے تو ان دس دنوں میں بطور خاص اپنے آپ کو جو ہے عبادات کی طرف اسکار کی طرف صدقات و خیرات کی طرف جو ہے وہ متوجہ رکھنا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پہلے بھی میں نے بطور مسئلہ یہ بات بتائی ہوئی ہے بعض احباد اس طرح کی روایات سن کر ان دنوں میں اور ان راتوں میں تو اپنے آپ کو عبادت گزار بنا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب ہم نانسٹاپ جنت میں جائیں گے ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ ماف ہو گئے تو یاد رکھنا کہ ان بابرکت راتوں کے ذریعے اور بابرکت دنوں کے ذریعے انسان کے جو گناہ ماف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یعنی وہ گناہ جن پہ حد لاغو نہیں ہوتے جو قبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بغیر طوبہ کے اور بغیر مافی کے ماف نہیں ہوتے مثلا اللہ نہ کرے ایک بندہ جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے یا چوری کرتا ہے ڈاکہ مارتا ہے اور وہ کہے کہ میں دس دنوں میں عبادت کرنوں اور میرا وہ گناہ دھل جائے نہیں بلکہ گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوگا پہلے اس کی توبہ کرنی ضروری ہوگی اس کی مافی ماغنی ضروری ہوگی اور پھر وہ ان بابرکت راتوں میں بابرکت دنوں میں جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کی رحمت توجہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے لئے اپنا دروازہ کھول دیں گی اور پھر انہی دس دنوں میں حج کے جو مناسق ہیں وہ بھی شروع ہوتے ہیں تو ان دس دنوں کو حج کی نسبت جو ہے وہ بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ اپنا حجاج کرام جو تسبیحات اور جو ایام تشریقات میں تکبیر پڑتے ہیں تو ان دس دنوں میں وہ بھی نسبت شامل ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور حکم جو ہے وہ ان کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور یہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد کی تکبیریں ہیں صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب یہ ظل حج کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام مدینہ کی گلیوں میں اونچی اونچی آواز میں یہ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے یعنی ہمارے لئے تو حکم یہ ہے نا کہ نو زل حج سے لے کر تیرہ کی اثر تک یعنی نو کی صبح سے لے کر تیرہ کی اثر تک یہ تکبیراتیں تشریف پڑھنی ہیں لیکن صحابہ کرام ان دستینوں کی عظمت اور فضیلت کو اس قدر معسوس کرتے تھے کہ جو ہی یہ چاند نظر آتا تھا وہ آتے جاتے مدینہ کی گلیوں میں یہ تکبیریں پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو زل حج کا چاند نظر آیا ہے اس کے جو دن اور اس کی جو راتیں ہم پہ سایہ فگن ہیں یہ کوئی عام دن اور عام راتیں نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو ان دس دن اور ان دس راتوں میں بطور خاص اللہ کی عبادت کی طرف ذکر ازکار کی طرف جو ہے وہ متوجہ رکھے اور استغفار کی کسرت اس لیے ضروری ہے کہ ہم چکے اپنے شبورز غفلت میں گزارتے ہیں سستی میں گزارتے ہیں تو استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے کہ استغفراللہ ربی من کل زمبن وعتوبو علی یہاں تک تصویح پڑھنا یہ استغفار کلاتا ہے تو استغفار میں اس لیے کسرت کیا کریں کہ استغفار وہ وظیفہ ہے کہ جو آپ کی ہر پریشانی کا حل ہے ہر رکاوٹ کا حل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جتنا زیادہ استغفار پڑھنے سے خوش ہوتا ہے اتنا کسی اور ذکر سے نہیں ہوتا اور حضرت علی المرتضی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کرتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے آپ میرے لئے دعا فرمائے آپ نے فرمایا آپ استغفار پڑھا کرو کسی نہیں آکے شکیت کی کہ رزق کی تنگی ہے فرمایا استغفار پڑھا کرو تیسرے نے آکے اپنی عرض بیان کی آپ نے ہر آنے والے کو بتایا کہ استغفار پڑھا کرو تینوں نے پوچھا کہ جناب تینوں کا مسئلہ الگ الگ تھا اور اس کے جواب میں آپ نے سب کو بتایا استغفار ہے حضرت علی المرتضی نے فرمایا استغفار وہ وظیفہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو کھولنے کا سبب بنتا ہے اور جب اللہ کی رحمت کسی بندے کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ بندہ دعا بھی نہیں مانتا ابھی اس کی خواہش اور عرضو دل میں پھر رہی ہوتی ہے اللہ استغفار کی برکہ سے اس کو پہلے پورا فرما دیتا ہے دیکھیں بعض اوقات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی غلطی ہماری کوئی کوتاہی ہمارا کوئی گناہ وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے جس طرح کے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جتنی مسئیبتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوتی ہیں جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہیں بے ماں کا ثبت ایدی کل تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے مسئیبتیں آتی ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشان ہونے کے لیے نہیں بیجا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بڑا عسین بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں آسل کرنے اور خوشیاں باٹنے کے لیے بیجا ہے بہت سارے آپ ایسے افراد دیکھیں گے کہ جان بوجھ کر پریشانیوں کو خرید رہے ہوتے ہیں یعنی ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہاں پہ جانا میرے لیے مشکل بنا سکتا ہے تو بھئی نہ جائیں ایک کام کے کرنے پہ پتا ہے کہ مشکل کھڑی ہو سکتی ہے یا میرے لیے وہ بھارہ کام ہے میرے بس کا کام نہیں ہے تو اس کو نہ کریں تو اس لیے بہت ساری ایسی مسئیبتیں ہوتی ہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اپنے کیے کی وجہ سے ہوتی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ تو تمہاری بہت ساری غلطیوں وہ ماہ فرما دیتا ہے تو بعض وقت کوئی غلطی کوئی کوتاہی کوئی گناہ جو اللہ کی رحمت کو توجہ آسل کروانے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ بندہ استغفار پڑے اور جب بندہ استغفار پڑتا ہے سچے دل سے وہ تصویح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جب معافی کا اعلان کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ بندہ مومن اللہ کی حضور جب اپنی عرض کرتا ہے اپنی گزارش کرتا ہے اپنی ترخواست کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس شہنشاہ کی بارگاہ میں کوئی آئے آکے سوال کرے اپنی عرض بیان کرے اور وہ اس کو خالی موڑ دے ہاں اس کے پورا ہونے میں کوئی حکمت ہو سکتی ہے کہ جس وقت وہ چاہ رہا ہے اس وقت وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہوتا جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہوتا اللہ پھر اس کا متبادل جو ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ پاس جنتیوں کو ایک عجر عطا فرمائے گا وہ جنتی پوچھیں گے فرشتوں سے کہ یہ نیکیہ ہم نے کی تو نہیں تھی یہ ہمیں عجر کس نیکی کا ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے گا یہ نیکیوں کے بدلے میں عجر نہیں ہے بلکہ تم نے دنیا میں کچھ ایسی دعائیں کی تھی جو میں نے تمہارے لئے دنیا میں پوری نہیں کیے وہ جو دعائیں تمہاری پوری نہیں ہوئی ان کا بدلہ میں نے تمہارے لئے جنت میں سنبھال کے رکھا ہے تو وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ اگر ان دعائوں کا بدلہ ہمیں یہاں پہ ملنا تھا تو کاش ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اس لئے آج فتنوں کے اس دور میں پریشانیوں کے اس دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں پریشانی میں مبدلہ ہے تو یہ دس دن اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرو ایک وقت مقصوص کرو ٹائم مقصوص کرو اس میں اپنے لئے تلاوت کلام پاک دروش شریف استغفار دیگر جو آپ کا پسندیدہ کوئی ذکر ہے وظیفہ ہے اس کو جو ہے اس توجہ سے کرو اور اس ارادے سے کرو کہ یہ دس دن اللہ کی رحمت کے ہیں اس کی برکت کے ہیں سواب کے زیادہ ہونے کے ہیں ایک ایک رات جو ہے وہ کئی کئی سو سال پر جو ہے وہ بھاری ہے تو ممکن ہے کہ ان دس راتوں میں یا دس دنوں میں ایک ایسا لمحہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ جس لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی رحمت اور اس کی بکشش ہماری طرح متوجہ ہو تو انشاءاللہ اللہ عزیز اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہمارے لئے آسانی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی آسانی ہوگی اور پھر ان دس دنوں کے دسویں دن کا جو عمل ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کے قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت بھی فرما لیتا ہے اور اللہ اس قربانی کے ہر بال کے بدلے میں گناہ بھی ماہ فرما دیتا ہے تو اللہ کے حضور التجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحب نصاب لوگوں کی قربانیہ قبول فرمائے اور جو صحب نصاب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان دس دنوں اور دس راتوں میں ایسا احتمام کرنے کی تحقیق اطاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے برابر سواب اطاف فرمائے اور آخری بات کہ جس طرح ان دس دنوں میں اور ان دس راتوں میں عبادت کا سواب بڑھ جائے گا اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی ان دس دنوں میں گناہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ کا عذاب اور سزا اور اللہ کی نرازگی یہ بھی عام دنوں سے بڑھ جاتی ہوتی ہے اللہ کی رضا اس کی نیکی اور برکت جس طرح جگہ کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے ٹائم کے اعتبار سے بڑھتی ہے اسی طرح پھر گناہ کا کام جو ہے وہ بھی اسی طرح وقت کے اعتبار سے ٹائم کے اعتبار سے اس کی نرازگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے اللہ کے حضور ہلتے جائے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ دس دن اور دس راتیں اپنی اطاعت فرمبرداری سواب کے حصول اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفظ فرمائے واقع و دعوانہ الحمدللہ جی جی شاہ صلی اللہ جی جی اس پہ بھی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے